Welcome back viewers پچھلے لیکچر میں ہم نے alignment and spacing کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیسے ان کے مدد سے ہم اپنے document کی formatting کر سکتے ہیں اور ان کا کتنا قدار ہے ہمارے document کی formatting میں اس میں ہم نے دیکھا تھا indents ہم نے line spacing کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ایک paragraph سے پہلے ہم نے کچھ space چھوڑنی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے paragraph کے بعد کچھ extra space چھوڑنی ہے وہ کیسے کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا لائنز کے درمیان اگر space کم یا زیادہ کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور ایسے ہی ہم نے alignment کے بارے میں پڑھا تھا جس میں line right, line left اور justify کی option ہم نے پڑھی تھی تو آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے bullets and numbering کہ کیسے ہم اپنے document کے اندر اپنے heading یا کوئی title یا کوئی points آپ نے show کرانے ہیں تو آپ ان کو numbering دے سکتے ہیں یا آپ ان کو bullets دے سکتے ہیں bullets میں کیا ہوتے ہیں چھوٹے symbols ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا cursor ہے یہ بھی ایک bullet کی قسم ہے تو bullets and numbering جو ہے ان کا بھی اہم کردار ہے ہمارے documents کی preparation میں کی تیاری میں تو اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ ہم different جو ہے وہ numbering دے سکتے ہیں اپنے points کو اگر ہم نے وضاحت کرنی ہے ان کو لکھنا ہے ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے تو یا تو ہم ان کو numbering دے سکتے ہیں یا ہم ان پہ bullet supply کر سکتے ہیں جو کہ different symbols ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہے the bullets and numbering tool allow you to add bullets and numbering adjust and dance تو اس میں ہم bullets and numbering add کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا اس کے علاوہ and dance اس کے جو ہے وہ adjust کر سکتے ہیں ان کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں points کو customize bullets بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی طرف سے bullets اس میں add کر سکتے ہیں اس میں بنا سکتے ہیں and designate what number or letter is a start on تو ہم اس کو customize بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم شروع سے ایک سے start کریں یا alif سے start کریں ہم اس کو درمیان میں سے کہیں سے بھی randomly start کر سکتے ہیں تو یہ bullets and numbering کہاں پہ موجود ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اسی home کے tab میں ribbon کے اندر جو ہے وہ paragraph کا جو ہمارے پاس یہ area ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس options موجود ہیں یہ اس پہ click کریں گے یہ multi level list ہے اور یہ ہمارے پاس numbering ہے start a number list اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس bullets کا options ہیں تو یہ bullets کے options اگر آپ state way اس کے اوپر click کر دیں گے اس button کے اوپر تو جو بھی bullets pre select ہے آپ کے پاس یہ وہ bullet apply کر دے گا جہاں آپ کا cursor موجود ہوگا تو مثال کے طور پر ہم اپنا cursor یہاں پہ اس کو click کر دیتے ہیں یہ ہمارا point ہے starting تو اگر ہم اس پہ click کر دیں گے bullets کے اوپر تو کیا کرے گا اس نے اس پہ bullet apply کر دی جو پہلے سے select ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا arrow بنا ہوا ہے اگر آپ اس پہ click کریں گے تو اس کے اندر آپ کے پاس زیادہ options آ جائیں گی یہ آپ کے پاس جو recent use bullet تھی وہ آ رہی ہے اس کے علاوہ bullets library ہے جس میں different آپ کو options نظر آ رہی ہیں اگر آپ ان میں سے choose کرنا چاہیں تو well and good otherwise آپ define new bullet پہ چلے جائیں گے یہاں جا کے آپ جو ہے وہ نئی bullet بھی جو ہے وہ اس کو define کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ symbols پہ click کریں گے سب سے پہلے tab پہ تو یہ آپ کے پاس different symbols آ جائیں گی ان میں سے جس قسم کی بھی آپ کو bullet چاہیے آپ کو جو بھی اس میں icon وغیرہ چاہیے آپ وہ select کر سکتے ہیں یہ different options ہیں ہر ایک کے اندر لاتعداد options موجود ہیں تو ان میں سے جو بھی آپ کی required option ہے آپ وہ choose کر سکتے ہیں اور اس کو ok کریں گے تو وہ اس پہ apply ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ pictures بھی add کر سکتے ہیں bullets میں different pictures موجود ہیں ان میں سے جو pre available ہمارے پاس ہیں ان میں select کر سکتے ہیں یا آپ import بھی کر سکتے ہیں اپنے system کے اندر سے اس کو اگر آپ random کو import کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ font ہے option اس پہ click کریں گے تو آپ جو bullets کا different font ہے جو symbols ہیں اس کا color وغیرہ اس کا style وغیرہ یہاں پہ اس کو change کر سکتے ہیں اس کو bold italic وغیرہ کر سکتے ہیں اس کا size adjust کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی alignment ہے کہ آپ align left شد سے شروع کرنا چاہتے ہیں center سے یا right سے یہ بھی option ہے آپ کے پاس available یہاں سے select کر سکتے ہیں آپ اور یہ سارا کام کرنے کے بعد اگر آپ ok پہ click کریں گے تو جو آپ نے نئی جو symbol select کی ہے جو add کی ہے وہ آپ کی implement ہو جائے گی وہ apply ہو جائے گی تو ہم ان میں سے بھی اگر کوئی بھی اس میں سے select کریں مثال کے طور پہ اگر ہم یہ dot کو select کر دیتے ہیں اس پہ click کریں گے تو وہ دیکھیں ادھر apply ہو گئی اب فرق رہ گیا indent کا یہ آپ کے پاس indent آ رہے ہیں اس کے bullets کے یہ والا چھوٹا سا آپ کے پاس اگر آپ اس کو کامیاں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو simply آگے کو drag کریں گے تو یہ آگے کو move ہو جائے گا اگر آپ اس کو پیچھے کو drag کریں گے تو یہ آپ کی bullet جو ہے وہ پیچھے کو move ہو جائے گی یہ سب سے سان طریقہ ہے آپ کو اس کے indent کو adjust کرنے کا اس کے علاوہ یہ text کے indent ہے text کو اگر آپ نے left right آگے پیچھے کرنا ہے تو آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس bullets کا option اس کے علاوہ ہمارے پاس numbering کا option بھی available ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی ہے یہ numbering start a number list تو اگر ہم straight ways پہ click کریں گے تو یہ کیا کیا اس نے جناب اس نے آپ کا number apply کر دیا جو کہ ہم نے already اس کا pre selected format ہے اب اس کے ساتھ ہی جو چھوٹا سیرو بنے اس پہ click کریں گے ہمارے پاس یہ different options آگے ہیں اس میں آپ کا جو recent وہ یہ ہے اس میں آپ none کریں گے تو وہ ختم کر دے گا اس کے بعد یہ number one ہے اب one کے ساتھ اس نے dot لکھنے کے بعد dot ڈالنے کے بعد اس کو numbering دے دی اس کے علاوہ یہ ساتھ جو bracket closing bracket one کے ساتھ یہ different format ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے different format ہے لکھنے کے ٹھیک ہے یہ وہ جو roman جس کو کہتے ہیں وہ ہے یہ ABC آگئی یہ چھوٹی ABC آگئی جس کو small letters کہتے ہیں same ایسے ہی آگے فردر چیزیں ہیں اس کے علاوہ change list level ہے کہ آپ اس کے different level set کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کی جو پہلی heading یا جو پہلا point ہے اس کے سب points بھی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو بھی different آپ دے سکتے ہیں numbering define new number format ہے اس پہ اگر آپ click کریں تو سیم جو پہلے جیسا ہم نے چیک کیا تھا آپ اس میں سے کوئی بھی format select کر لیں جو بھی آپ کو required ہے اس کے علاوہ اس کا ہے اور یہ ہے number format تو یہ number format یہ آپ جو بھی اس کو format دیں گے وہ اس کو pick کر لے گا تو یہ ہمارے پاس ایک اور option ہے یہ set numbering value اس پہ آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ start new list ہے یا continue from previous list ہے کہ اگر آپ نے new list start کرنی شروع کرنا ہے تو آپ start new list پہ رہنے دیں otherwise آپ یہاں value بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارا جو پچھلی ایک file تھی یا پچھلا document تھا اس پہ ہمارے numbering تھی پندرہ چال رہی تھی تو ہم ابھی 16 سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ تو سٹین کر دیں گے set value preview اس کا نیچے دے رہا آپ OK کریں گے تو اس نے کیا کیا آپ کو 16 سٹارٹ کیا بجائے 1 کے تو امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی کہ آپ اس کو random بھی number دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے start کرو اس number سے start کرو یا تو یہ تھا bullets and number کا ہمارے پاس option کہ ہم ان کے مدد سے کیسے اپنے documents کو attractive کر سکتے ہیں تو ایک اور چیز میں اس میں آپ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب ہم نے اس point کی number 16 point ہے اس کی آگے کچھ اور detail ہے سب points ہیں یا sub categories ہیں ہم نے explain کرنی ہے ہم نے ان کی details دینی ہے تو simply آپ اپنے keyboard سے اگر tab press کریں گے ایک button tab کا تو وہ کیا دوسرا جو ہے جو point 2 ہے وہ بتائیں آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے یہ پہلے والے point کو مزید آگے اس کی detail بتانی ہے یا اس کی ایک اور sub category ہے تو اس کے لئے بنا دے گا تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اور bullets and numbering کی بھی سمجھ آگی ہوگی اور آپ اس کو اچھے سے implement کرنے کے قابل ہو گئے ہوگے اس ویڈیو کے بعد تو آج کے لئے اتنا ہی ہمارے اگلے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ border اور شیڈنگ کیا چیز ہے اور کیسے ان کی مدد سے جو ہے ہم اپنے page کو اپنے page کی border لگا سکتے ہیں اور ہم اپنے ٹیکس کو اپنے document کی شیڈنگ کر سکتے ہیں جو کہ printing میں اتنا کارگر تو نہیں ثابت ہوتا یا printing میں اتنا کام تو نہیں دیتا جتنا digitally document کو view کریں تو وہ attractive لگے گا گو کے printing میں بھی موجودہ دور میں printing میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے لیکن اگر آپ نے digitally view دینا ہے آپ نے document کا digitally دکھانا ہے soft copy جسے کہتے ہیں اس میں دکھانا ہے تو border and shading جو ہے وہ اس میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کا بہت عام کردار ہے تو تب تک کے لیے اپنا خیار آپ کو ان ٹائم مل سکے اللہ حافظ